مجیب دعوة الدعی ذا دعا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس قسط میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی سوشل لائف ماہ مبارک رمضان میں کیسے گزارہ کرتے تھے اجتماعی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کون سے عمال انجام دیتے تھے اور کس طریقے سے اس مہینے کو اس مبارک مہینے کو گزارہ کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم اہل بیت کی اجتماعی زندگی کو ماہ مبارک رمضان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے اہل بیت دیگر افراد کو دیگر لوگوں کو واجبات اور آمال کی انجام دہی پر تاقید کیا کرتے تھے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کر کے ایک جگہ بیٹھتے تھے اور آپ نصیحت کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ اب ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آمال انجام دینے کی سائی کوشش کرنا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تمام انسانوں کی رزق و روزی تقسیم کرتا ہے تمام انسانوں کو روزی فراہم کرتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں کی عمر کی انتہا مکتوب کرتا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں انجام دیا ہوا ایک عمل ہزار مہینوں کے آمال سے زیادہ بافضیلت اور ان ہزار مہینوں کے آمال پر پھاری ہے دوسری بات جو اہل بیت کی زندگی میں ہمیں اجتماعی طور پر اس مہینے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اہل بیت خاص طور پر فقراء اور مساکین کی امداد کیا کرتے تھے ضعیفوں کو اور کمزوروں کو سہارا دیا کرتے تھے روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس مہینے میں خاص طور پر ہر دن صدقہ نکالتے تھے اور فقراء کی مدد کیا کرتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اس مہینے میں ان سے رجوع کرنے والے کسی بھی حاجت مند کی حاجت روایی سے گریز نہیں کیا کرتے تھے ہر ایک کی حاجت روایی کرتے تھے ہر ایک کی حاجت پوری کرتے تھے تیسری بات جو ماہ مبارک میں ہمیں اہل بیت کے حوالے سے ملتی ہے کہ اس مہینے میں اہل بیت علیہ السلام افطاری تقسیم کیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان، فقیروں کے درمیان، دیگر مومنین کے درمیان افطاری تقسیم کرتے تھے امام سجاد کے حوالے سے اس مہینے میں ہمیں ملتا ہے کہ امام روزے کے دوران اپنے غلاموں کو حکم دیتے تھے کہ ایک گوسفند لاؤ جب وہ گوسفند لائے جاتا تھا تو امام کہتے تھے کہ اسے زبا کر کے ایک ڈیگ میں اس کے ٹکڑے ڈال دو اور پھر دوران روزہ وہ گوسفند پکایا جاتا تھا اور جب غروب کا وقت آتا تھا تو امام خود اس ڈیگ کے پاس جاتے تھے اور اس ڈیگ میں پک رہے شوربے کی خوشبو سونگتے تھے پھر اپنے غلاموں کو حکم دیتے تھے کہ میرے پاس پیالے لے کر آؤ غلام امام کے پاس پیالے لے کر آتے تھے اور امام اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے ایک ایک پیالے میں شوربہ سالن پھڑتے تھے اور اپنے غلام کو حکم دیتے تھے کہ اس پیالے کو فلا ہمسائے کے پاس دیا ہو اس پیالے کو فلا مومن کو دیا ہو اور اسی انداز سے امام اس ڈیگ میں پک رہے تمام شوربے کو تقسیم کر دیتے تھے اور آخر میں خود روٹی اور خرمہ تناول کر کے افتاری کیا کر دیتے تھے اگلی بات جو اہل بیت علیہ السلام کی اجتماعی زندگی کے اعتبار سے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں ملتی ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام اپنے غلاموں اور اپنے ماتحت افراد اپنے سے کمزور افراد کے اوپر بیشتر توجہ دیا کرتے تھے مزید توجہ دیا کرتے تھے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے تھے ان کی خطاؤں کو معاف کیا کرتے تھے اس سلسلے میں بھی ہمیں امام سجاد علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں اپنے کسی بھی غلام کو اس کی خطا پر سزا نہیں دیتے تھے جب بھی ان کا کوئی غلام کوئی خطا انجام دیتا تھا تو امام اس وقت اسے سزا دینے کے بجائے یا تنبیہ کرنے کے بجائے اس خطا کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے اور اسی طرح سے تمام غلاموں کی خطاؤں کو کاغذ پر درش کر لیا کرتے تھے جب ماہ مبارک رمضان کی آخری تاریخ آتی تھی تو امام اپنے گھر کے تمام غلاموں کو بلاتے تھے اور انہیں یکجہ کر کے ایک ایک کو اس کی خطا کی طرف متوجہ کرتے تھے وہ غلام اپنی خطا کا اعتراف کرتا تھا اور پھر جب تمام غلام اپنی اپنی خطاؤں کا اعتراف کر چکتے تھے تو امام اس بزم سے اٹھتے تھے اور اپنے تمام غلاموں سے کہتے تھے کہ اب تم سب مل کر یہ کہو کہ اے علی بن الحسین جس طرح سے ہمارے عامال آپ کے پاس درج ہیں اسی طریقے سے آپ کے عامال اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس درج ہیں اس کے نزدیک مکتوب ہیں جب وہ اب ہم آواز ہو کر یہ صدا بلند کرتے تھے تو امام زارو قطار گریہ کرنے لگتے تھے اور پھر امام فرماتے تھے اے میرے پروردگار گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا پھر اپنے غلاموں کی طرف رخ کر کر کہتے تھے کہ جاؤ میں نے تمہاری خطاؤں کو معاف کیا اور تم بھی مجھے معاف کر دو یہ سنتے ہی تمام غلام کہتے تھے کہ مولا ہم آپ کو کیسے معاف کریں ہم آپ کو کیا معاف کریں آپ نے تو ہمارے ساتھ کبھی کوئی برائی اور کبھی کوئی بدی کی ہی نہیں ہے جب امام یہ سنتے تھے تو سب سے کہتے تھے کہ تم سب مل کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دس بدواہ ہو کر کہو کہ بارِ الٰہ علی بن الحسین کو اسی طرح معاف فرماغ جس طرح سے انہوں نے ہمیں معاف کیا ہے اور انہیں اسی طریقے سے نعرِ جہنم سے آزاد فرماغ جس طرح سے انہوں نے ہمیں آزاد کیا ہے پھر وہ سب اپنی دعا پر آمین کہتے تھے اور امام سب کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے جاؤ میں نے تمہیں راہِ خدا میں آزاد کر دی اس کے بعد ہمیں اہلِ بیعت کی زندگی میں اجتماعی طور پر ایک بہت اہم بات یہ ملتی ہے کہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت علیہ السلام ماہِ مبارک رمضان کی حرمت کا اور اس کے احترام کا خاص خیال رکھتے تھے انہیں ہرگز یہ گوارہ نہیں تھا کہ کوئی ماہِ مبارک کی حرمت شکنی کریں اس سلسلے میں ہمیں امیر المومنین علی بن عبیط طالب علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی خلافت کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے جس میں اس دور کے ایک مشہور شاعر نجاشی کو شرابخاری کے جرم میں امیر المومنین کے سامنے لائے جاتا ہے جب اسے مولا کی خدمت میں لاکر پیش کیا جاتا ہے تو مولا اسے اس جرم میں سب سے پہلے ایک دن میں قید ایک دن کی قید میں رکھنے کے لیے حکم دیتے ہیں جب وہ ایک دن قید گزار لیتا ہے شرابخاری کی جو حد ہے اسی کوڑے اس کے بجائے بیس کوڑے اضافہ حد جاری کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی کوڑے شرابخاری کے حد کی وجہ سے تمہارے اوپر جاری کیے جا رہے ہیں اور بیس کوڑے ماہ مبارک رمضان کی حرمت شکنی کی وجہ سے جاری کیے جاری یعنی عزیزوں ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمارے کسی بھی قول اور کسی بھی فعل کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت شکنی نہ ہو جائے اگلی بات جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اہل بیت کی تمام افراد کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے تمام تر غلاموں کو اور تمام تر اسیروں کو آزاد کر دیا کرتے عزیزوں آئیے ہم اور آپ مل کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دس بد دعا ہو کر یہ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ماہ مبارک رمضان کو اسی انداز سے اور اسی طریقے سے انجام دے سکیں اور گزار سکیں جس طریقے سے اہل بیت اس مہینے کو گزارا کرتے تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی